یہ تو اللہ کے نبی کو بھی پوچھا جائے گا قرآن میں سورة المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلگ ما انزلہ علیہ کرنے ربک اے نبی جو کچھ بھی آپ کے رب نے آپ کے اوپر نازل کیا یہ پوچھا دے اور اگر آپ نے نہ پوچھایا آپ نے رسالت کا حق نہیں دا کیا یہ رسول اللہ نے ہمیں اللہ کے کہنے میں بتایا کہ میرے اہلِ بیعت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان سے اس نے طروح کرنا حضرت علی کا ساتھ دینا حضرت علی کے ساتھ کھڑے ہونا اہلِ بیعت کا دفاع کرنا قرآن پر عمل کرنا یہ وہ ساری باتیں جو میرے نبی نے مجھے کہی ہے اور یہ نبی کو کس نے بتایا اللہ نے تو یہ دین ہے تو اس دنیا نے یہ منظر دیکھا ہے کہ نبی کو قبر میں گئے پچاس سال ہوئے ہیں اور نبی کے ماننے والوں نے کلمہ کے نام پر اس کے پورے خاندان کو زبا کر دی ہے یہ آٹھ تک انسانی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انبیاء کی اولاد کو نبیوں کی وفات کے پچاس سال کے اندر ان کے ماننے والے اس دین کے نام پر زبا کر دیں آپ سمجھتے ہیں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے امت تھنڈی بیٹھی رہے اور پھر دوسری بات جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت میر مہاویہ یا ان کا بیٹا ہے یا حضرت علی اور ان کے بیٹے ہیں تو جنہوں نے جنت میں جانا ہے نا وہ علی اور حسن حسین کا نام لیں گے اور جنہوں نے یزید اور اس کے باقے ساتھ رہنا ہے وہ کنا ہم لے ہم تو ان کے ساتھ رہے ہیں